فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ ان کو کچھ آن لائن بزنس کرنا ہے ای کامرس بزنس کرنا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ شروعات کہاں سے کریں اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں ای کامرس کو تو ان کے لیے میں پانچ بیسک سٹیپس بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں جن کو فالو کر کے وہ آسانی سے ایک شروعات کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ای کامرس بزنس آن لائن بزنس ہوتا کیا ہے اور اس کو کرنے کے لیے کن کے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے شروعات میں ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو سے ان لوگوں کے لیے کافی آسانی ہوئی اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ای کامرس آن لائن بزنس کی شروعات کیسے کریں تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو ان تک میرا نام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بربا let's begin دوستو کامرس کا مطلب ہے بزنس بزنس یعنی کہ چیزوں کو خریدنا اور مہنگے دام پہ بیچنا بیچ کا پروفٹ کمانا جب یہی چیز آپ آن لائن کرتے ہیں تو اس کو آن لائن بزنس یا ای کامرس کہا جاتا ہے اگر آپ بھی اس طریقے کا ای کامرس بزنس چاہتے ہیں جس میں آپ بھی کوئی پروڈکٹ بیچیں اپنا مال ویب سائٹ پہ بیچیں وہ مال چاہے آپ خریدتے ہوں گے کہیں سے سورسنگ کرتے ہوں گے یا پھر خود بناتے ہوں گے اور آپ اس کو آن لائن بیچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے ایسا کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں انٹرنیٹ پر مال بیچنے کے ای کامرس کے در اپنا مال بیچنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں پہلا طریقہ کہ آپ خود کا ایک ای کامرس سٹور بنائیے خود کی ایک ویب سائٹ بنائیے جس میں آپ اپنا مال لگائیں گے لسٹ کریں گے اور پھر اس کو بیچیں یہ طریقہ کارگر تب کرتا ہے کام تب کرے گا جب آپ کے پاس اندھا پیسہ ہے اس میں انویس کرنے کے لیے کیونکہ شروعات میں جب آپ ایک ویب سائٹ کھولیں گے پرادکٹ اس میں لگائیں گے کس کو پتا ہے کون آ رہا ہے ویب سائٹ کوئی آپ کی ویب سائٹ کو جانتا ہے آپ کو بہت مہنگا پیسہ خرج کرنا پڑے گا اس ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کے لیے اور سب سے بڑی بہت تب بھی لوگ آپ پہ ٹرس کیوں کریں already established ویب سائٹ ہیں جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو ٹرس کرتے ہیں کوئی آسانی سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کے فٹا فٹ انٹر نہیں کر دیتا تو یہ تھوڑا سا مہنگا طریقہ ہے جس میں آپ کو وقت لگے گا اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اس کو پافٹیبل بنانے کے لیے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ویڈیو زیادہ تر سوٹ ان لوگوں کرے گا جو شروعات کرنا چاہتے ہیں تو بیگنر کے لیے دوسرا طریقہ زیادہ کارڈ گر ہے تو کیا ہے دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ ہے کہ بجائے اپنی ویب سائٹ کھولنے کے بجائے سارا پیسہ ایک ساتھ اس میں لگانے کے آپ چھوٹی شروعات کیجے اور go to marketplace e-commerce marketplace e-commerce marketplace جیسے کہ یہ بڑے بڑے giant marketplace owners ہیں amazon flipkart snap d ان کو marketplace کیوں کہا جاتا ہے ان کو آپ ایک mall کی طرح compare کر سکتے ہیں زیادہ کہ mall ایک بڑے اسی building ہے جو پرابلی کوئی ایک builder یا ایک سے زیادہ builder own کرتے ہیں اور پھر اس builder میں ہزاروں دکانے ہوتی ہیں جو الگ الگ دکاندار اپنا مال بیچتے ہیں تو آپ e-commerce میں یہ amazon flipkart کو ایک mall کی طرح سمجھئے کہ انہوں نے بہت بڑی marketplace کھول رکھی ہے اور اس میں یہ allow کرتے ہیں دنیا بھر کے وہ اپنا مال اس میں لگا کے اس میں بیچ سکتے ہیں تو یہ partner کرتے ہیں ان دکانداروں کے ساتھ اور ان کو جگہ دیتے ہیں اپنی website پہ کہ آپ اپنا product ہماری website پہ لگاؤ ہماری website پہ already بہت زیادہ traffic آتا ہے وہ traffic آپ کے products کو دیکھے گا خریدے گا اور جب وہ خریدے تو اس کے بدلے آپ ہم کو اس product کے اس product کی جو revenue آپ generate کریں گے اس پہ ہم کو تھوڑی سی commission چاہتے ہیں تو اس طریقے کو بہت لوگ follow کرتے ہیں beginners کے لیے یہ طریقہ کافی فائدہ مند ہے کافی feasible ہے اس میں شروعات میں آپ کو زیادہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی چیز اس طریقے میں اگر آپ اگر آپ کسی اور کی property پہ اپنا مال رکھ کے بیچیں گے تو آپ دکان کو آپ کو اس جگہ کو property کو قرائے پہ لینا پڑے گا یہاں پیسہ نہیں ہے یہاں پہ قرائے کچھ نہیں ہوتا لیکن commission ہوتی ہے جتنا آپ نے مال بیچا جتنا آپ نے product بیچے اس کے حساب سے آپ کو product پر revenue جو آپ نے generate کری ہے اس کے پر آپ کو ایک commission دینا پڑے گا اور وہ commission reasonable بھی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایک marketplace کی services کو use کرتے ہیں آپ کو ایک بنی بنائی website ملتی ہے اس کی marketing کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ company بہت زیادہ پیسہ خرج کرتی ہے اپنی website کی marketing میں آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں اڈا رہے ہیں موبائل میں اڈا رہے ہیں انٹرنیٹ پر اس کے ایڈ چلتے رہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیسہ خود خرج کرتی ہے اپنی website کی marketing کرنے میں اور اس marketing سے ان دکانداروں کو ہی فائدہ ہوتا جو اس website پر مال بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ان کو ایک commission چاہیے ہوتی ہے وہ commission لیتے ہیں تو وہ commission جائز بھی اب بات کرتے ہیں ان پانچ طریقوں کی کیونکہ جو میں نے پانچ طریقے آپ کو شروعات میں بتانے کے کہیں وہ اسی دوسرے طریقے سے جڑے ہوں تو کیسے آپ شروعات کریں گے کسی مارکٹ پیس میں اپنا پروڈک بیچنے کے لیے پانچ طریقے بہت آسان آئیے جانتے ہیں دوستو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ you have to partner with that website اگر آپ شروعات ابھی تک نہیں کری تو آپ کو as a seller as a دکاندار اپنے آپ register کرنا پڑے اس website الگ website کے الگ seller programs ہو سکتے ہیں جیسے کہ amazon جو سب سے بڑی market place ہے انڈیا میں پوری دنیا میں اس کا جو seller program اس کو amazon seller central بولتے ہیں تو سکتے ہیں جہاں پہ اپنے product بیش سکتے ہیں آپ ایک account مل جاتا user id password جس میں login در کے اپنا management کر سکتے ہیں اپنے product portfolio ٹھیک ہے تو registration کیسے کریں گے registration online ہو جاتا ہے بہت ہی آسان ہے اور معمولی چیزے اس کے لئے چاہیے آپ business شروع کر رہے تو آپ کو GST نمبر کی ضرورت ہے GST نمبر آپ کو register کر نی پڑتا ہے تو یہ ایک prerequisite ہے آپ کے پاس ہو چاہیے اگر آپ نے کمپنی ریجسٹر کر رکھی تو پھر اس کمپنی کا بھی پین نمبر ہوتا ہے یہ معمولی شروعاتی کاکزات ہیں ان کے ذریعے آپ اپنا registration آسانی سے کسی بھی online marketplace میں کر سکتے اور لوگ زیادہ تر ایک سے زیادہ marketplace میں اپنا مال بیچ دوسرا جو step ہے ایک بار آپ نے registration کر دیا مطلب اس website کی طرف سے آپ تیار آپ کے پاس جو بھی product ہے آپ اپنے product کا portfolio بنائی catalog بنائی اچھی وغیرہ اچھی کھیچی اور ان کو website پہ لگا دیجئے پریسنگ کریے اور website پہ لگا دیجئے تو یہ دوسرا step ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے product کی اچھی طریقے سے photography کریے اچھے طریقے سے ویڈیو اس کے online customer انہی چیزوں کو دیکھ کے خرید اگر photographs product سمجھ میں آرہا ہے customer کو پسند آئے گا photo دیکھ کر photo اچھی high definition ہے پوری detail دکھا رہی ہے product description جو آپ product کا لکھ رہے ہیں وہ پوری ساری بات اس میں بتا رہا ہے جو ضروری ہیں product کے بارے میں product title اس طریقے کا ہونا چاہئے کہ لوگ پھٹا پھٹا اس کسٹمر کیا رہے جو آپ کی step by step مدد کرے گا یہ سب کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہے تو بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بکے تا کی کمیشن کمائے بزنس ہے جو تیسرا سٹیپ ہے وہ بہت آسان جب آپ نے سب کر دیا آپ کا مال لوگ دیا ہے تو آپ کو order اپنے account پہ دکھے گا جس کو آپ download کر سکتے ہیں اور shipping labels وغیرہ وہ آپ کو دیتے ہیں ہر order کے ساتھ وہ download کر سکتے ہیں کہ کتے order آئے پھر اس order پہ آپ کام کرنا ہے اور وہ ہے اگل اس ان کی fulfillment اب آپ ان کو fulfill کر پیک and ship آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو shipment کی ساری ذمہ داری اٹھانی ہے یا پھر آپ کو وہ بھی اس ویب سائٹ سے کرانا ہے بیگنرز زیادہ تر اسی ویب سائٹ سے کراتے کیونکہ shipment میں ایک الگی دماغ بازی ہوتی ہے carrier کے ساتھ بات کرنا rates negotiate کرنا time پہ product پہنچانا time پہ product پہنچانا بہت ضروری ہے ورنہ دھندہ زیادہ چل نہیں پاتا لوگ repeat rate نہیں آ پاتا لوگ ایک بار خریدتے ہیں دوبارہ نہیں آتے اگر دکت ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا time اپنے product کو بیچ میں لگے جو کی آپ کی پور competency ہے logistics میں آپ نہیں کچھ نہ چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپ اپنے آئے گا پیک item وہ اٹھائے گا اور جس نے خریدا ہے اس کے بعد deliver کرے گا آپ کو دیچ نہیں آپ کو شپمنٹ کی کوئی پروا کرنی کی ضرورت اس میں کمیشن تھوڑی زیادہ فیز چارج کرتے ہیں تو آپ بھی یہ فیز اپنے product کی cost پر لگا دیتے ہیں اور at the end of the day جو buyer ہے اس سے آپ یہ وصول کرتے لیکن اس سے آپ دنیا بر کی مغد ماری سے مجھ بچ جاتے ہیں اور ایک آسان ہوتا ہے کافی فیز بل ہوتا ہے اس طرح سے operate کرنا شروع جو پانچ با سٹیپ ہے وہ بہت آسان ہے ساری چیز چل رہی ہے جو بہت ضروری شخص پہ وہ ہے monitor جب آپ کے orders لگاتار آ رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ کون سا particular product آپ کا زیادہ بیگ رہا ہے کہ سے return آرہا رہا رہا رہنگے آپ کو return کے لئے تیار رہنا پڑے گا usually e-commerce industry میں overall average ہے 10% مال واپس آتا یا آتا ہے الگ الگ وجہ سے کبھی کسی نے cash on delivery میں واپس کر دیا کبھی کسی کو پسند نہیں آیا الگ الگ وجہ ہو سکتی اور e-commerce میں بہت ضروری ہے کہ آپ اس product return able رکھیں customer کو پسند نہ آئے تو واپس کر پائے منہ لوگ کم خرید تو return آئیں گے ہی آئیں گے return کا مطلب ہوتا ہے loss کیونکہ جو product return آیا ہے اس پر بھی آپ نے خرج کیا ہے logistic پہ چاہے آپ نے خود بھیجا ہو پیسہ تو لگا وہ پیسہ آپ کی جیب سے جائے گا اور اگر customer نے product return کر دیا customer کی طرف سے سارا پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑ دیا تو وہ cost آپ کے اوپر آتی ہے تو ہر return کا مطلب loss ہوتا ہے وہ loss کسی particular product میں زیادہ تو نہیں آرہا وہ return rate زیادہ تو نہیں ہے زیادہ ہے تو کیوں ہے اس کو کم کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا یہ ساری باتیں آپ تب ہی manage کر پاتے ہیں جب آپ regular monitoring کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اندھا جو order آرہا ہے اس کو execute کرے جا رہے رہے return کوئی خیال نہیں رکھ رہے پا رہے ہیں orders کو timely execute نہیں کر پا رہے تو ان سب باتوں بہت important تو دوستو یہ تھے پانچ steps جن کے دھیان میں رکھ کے آپ اپنا business شروع کر سکتے ہیں ہر step کی اگر detail میں جائیں گے تو بہت ساری بات ہیں جن سپسائب بھی کر دیجائے I'll see you in the next one thank you